یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہ وزریاته اجماعین اما بعدو فاعوز باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع السادقین صدق اللہ مولان العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الَّذین آمنوا سلو علیہ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اچھا پڑھنا ہے سارے الصلاة والسلام وَعْلَىٰنِكَ وَاسْحَامِكَ یا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ اچھی آبادنا سارے محبت لے کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَىٰنِكَ وَاسْحَامِكَ یا سیدی یا رحمتاً لِلْعَالَمِينَ بَلَغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ بَعَالِهِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چاریارم تابعِ اولادِ علی مذہبِ حنفیدارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ حرولی حمد و سنا کے بعد تاجدارِ عربو عجم فخرِ آدم و بنی آدم مولاِ کل ختم الرسول اللہ احمدِ مجتبہ جنابِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہِ اقتصدین در حدیعہِ درود و سلام دا نظرانا پیش کرن تو بعد لائقِ صد تعظیم و تکریم علماءِ کرام ماشاءاللہ اسٹی دوتِ جلوہ فروض نے قبلہ حافظ محمد اصغر اتاری صاحب خطیم مسجد حضا حضرت علامہ محمد زفر عظیمی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب اور کافی تعداد دیندر وفاظِ کرام تشریف فرمان ساڑھے نمکیبِ محفل صاحب اتھے مجود نے اور ماشاءاللہ انتظامیاں دے احباب محترم جناب محمد عمر صاحب اور اُنہ دے تمام رفاقات جنہا بڑی محبت نال آئی دے اس تقریب دا حضور دین اصری انایتنا لحضور دے کرم نال آج دائی پروغرام میں نکات کیتا ہے اللہ رب العالمین انا سارے دوستانو اپنے فضل دینال اپنی رحمت دینال مالا مال فرمائے تو سی جنہیں حضرات بیٹھے ہونا ماشاءاللہ تو سی خطیبِ عربو عجم حضرت قبلہ عمران آسی صاحب دا خطاب سماعت کرن واسی تے تشریف لے آئے ہو اللہ تو آڈانا جانا قبول فرمائے انشاءاللہ چند مہاتو بعد قبلہ صاحب تشریف لے آ والے نے انشاءاللہ فرونہ دائی تو ساں ہی دے میں ہی سارے رال کے خطاب سننے جتنے منٹ میں تو آڈے اور عمران آسی صاحب دے درمیان گزارنے نے تو ساں توجہ دے نال سماعت کرنے نے تے محبت دے نال اللہ دی ذات انہوں پاک کر دے ہویا پاک کہن دے ہویا ایک کی لفظ بکارنے کیے انجنی سارے اچھاکو سبحان اللہ میں بڑے عدب نہ گزارش کرنے گا جنہ نے گوڑے کھڑے کی تے نے چونکڑی لگا لو یا دوزانو ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ پیچھے آن والے حباوہ سے جگہ بھی بن جائے اور محبت دے نال اچھاکو سارے سبحان اللہ اے ماہ مبارک یارِ غارِ وَمِزَارِ مُصطفیٰ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دے نال نسبت رکھ دے اس رزیمن دے اندر چند ایک گفتگو دے میں تقاضے دے نال چند ایک جملے آپ دے سامنے پیش کرنگا دعا اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضور دی بارگائے صحابہ کرام دا جمعِ غفیرے آج خطاب کرن والا میں سننالے تسی قربان جائیے خطاب کرن والے آمینہ دے لال نے سنن والے کالے رنگ دے بلال نے اچھاکو درائے سبحان اللہ ایسے تنا محبت لے کہ درائے اور اچھاکو سبحان اللہ یا اللہ اے تیرے محبوب دی محبت لے کہ آج دی اس محفل دے اندر تشریف لے آئے ایک قرآن دے اندر واپس بات دے اندر داخل ہون تیرا فضل تیری رحمت پہلے انہ دے اندر شاملی آل ہو جائے اچھاکو دھارے سبحان اللہ حضور دی بارگائے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیابہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ حضور نے ذکر کیتا ہے توڑا حضور نے توڑا ذکر کیتا ہے توسی جرے بیٹ سے ہونا جو نور مدینہ مسجد دے اندر اس مسجد دے اندر ایک توڑا سرکار نے ذکر کیتا ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا فرمایا سیابہ اونا لوکان دے واسطے پہلے سرکار نے فرمایا سیابہ توڑے واسطے ایک بشارت ہے ایک کلی فضیلت ہوندی ہے ایک جزوی فضیلت ہوندی ہے میں اوہ دے زیمن دے اندر حضور کا توڑے سامنے رکھنا چاہنا نبی علیہ السلام فرمایا سیابہ توڑے واسطے ایک بشارت ہے لیکن جیڑے توڑے تو بعد ان کے نا یعنی توڑی کا لکی تھی ہے مصطفیٰ نے فرمایا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں فرمایا اونا دباسے ست بشارت آریں سیابہ اکرام نے عرض کی دی یا رسول اللہ سی توڑے کول رینے ہیں نمازہ توڑے پچھے پڑھنے ہیں حضور روزے توڑے کول افطار کرنے ہیں سیریا توڑے کول کرنے ہیں عمرے دا وقت آجے توڑے نال کرنے ہیں حج دا وقت آجے توڑے نال کرنے ہیں سونے ہیں مالے سالے ہیں توڑے نال کرنے ہیں پیار ہونا دے نال چوکھا کے ہوئے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا سیابہ توڑے بھی چو کسے کلمہ پڑے ہیں میرا بددوہا والا مکھڑا وے کے کسے نے کلمہ پڑے ہیں بل لیل والی ظلف وے کے کسے نے کلمہ پڑے ہیں ہامیم والے کندل وے کے شعبہ کیسے کلمہ پڑے ہے میری چال ویک ہے میری گفتار ویک ہے اے او لوگ نے اے نا میں نو ویکھیا بھی نہیں اے نا میں نو ویکھیا بھی نہیں مگر اللہ دی بارگاہ دے نرز کرنگے مولا ساڑھے کلوں ساڑھا مال جائداد بھی لیلہ استعمال بھی لیلہ عبرو بھی لیلہ اولاد بھی لیلہ واردین بھی مولا ہر نعمت دنیا دی جیدی تُس ہنو عطا کیتی ہے مولا ساریا نعمتاں واپس لیلہ اے نا نعمتاں دے بدل دے اندر اپنے محبوب دے دیدار جی ایک جلک دیکھنا نصیب فرما دے جنہاں پھر سرکار دا مکڑا ویکھیا جنہاں سرکار دا چیرہ ویکھیا وہ پھر کی آن دنے اے تن میرا اے چشے ماں ہو بے دے میں مرشد ویکھنا اے راجہ ہو لوں لوں دے اے موڈ لکھے لکھ چشمیں ایک کھولا تے ایک اے کہ جاں ہو اتنا ڈٹھے آ اے موڈ لکھے اے موڈ لکھے دییتی نائے تو تاجدار صداقتہ بھی ذکر ہو جائے نبی علی صلاة و سلام دے زندگی دے آخری ایام نے حضور جی طبیعت بہت ناساز ہے نبی علی اسلام یہ بخاری دی حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے پر وجہ ہے وہ بخاری پڑی یہ عشق مقصفہ دیندر پھر سمجھ ہوں دی یہ تاجدار آپ ذہبات دیں زبانی ایک شیر پڑھ لوئی ہے زوگ لینما سے اچھا کہ وہ ذرا سبحان اللہ آپ فرمانے نے بینہ عشق نبی بینہ عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری بینہ عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری میں سمجھا ہوں تُو تھی اچھا زبان اللہ کھو گے پر تُو تھی نہیں علیوی سارے نہیں بولے سارے اچھا کو وہ ذرا سبحان اللہ نبی علیہ السلام تو سلام آپ دی بارگاہ سے آبائی کٹھے ہوئے یا رسول اللہ تو آڈین طبیعت نہ سازے حضور شددہ بخارے نرمو نازک تو آڈا حضور جسمیں تُو سی مسجد اندر اگر نماز پڑھانوہ سے تشریف نہ لے آؤ اسی تو آڈے مسلطیں کنوں کھڑیا کریے میرے کریم نبی نے فرمایا جدو میں مسلح امامت نماز پڑھانوہ سے نہ ہوانا تُو سی میرے غلام صدیق انہوں میرے مسلطیں کھڑیا کریا کرو اچھا نہیں بولے سارے کبلہ امیر المجاہدین اینج نہیں اچھا گو سبحان اللہ میں جڑے بابے دا ذکر شروع کرشڑے آئی یا جڑا نال اللہ تو آنو اے چپ نہیں اتھے رہن دی اتھے درہ اچھا کہنا پیندہ ہے اوس بابے نے اپنیا بیگانیاں دیا سینیاں دیا اندر عشق مصطفیٰ اینج دا رکھ دیتا ہے اینج دا پیدا کرشڑے ہے آپ ان علماء فرمانے ہیں کاسی میں عشق مصطفیٰ نے حضور دا عشق تقسیم کرن اللہ بابے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ لے آپ نے عشق دیو شمع روشن کر دیتی ہے اے سیفی صاحب میں بیک رہا تھا جتو قبلہ کاری صاحب تلاوت جنابے والا نا شریف تے حضرت سید و نا صدیق اکبر دی منقبت پڑھ رہے تھا اینہ دے جذبات اینہ دے احساسات اینہ دا وجد ایک کہہ رہے ہا سی کہ میرے والی بھی اشارہ ہے تے قبلہ امیر المجاہدین دا اشارہ ہے اچھا سارے کو وہ سبحان اللہ میرے تے تو آڑے کریم نبی لجپان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ میرے کریم نبی نے فرمایا سیابا جتو مسجد اندر نماز پڑھا نوا سے میں نہ آوا میرے غلام صدیق رو میرے مسلط کھڑا کریا کرو او تو آنو نماز پڑھا ایک دن میرے کریم نبی نماز پڑھا نوا سے تشریف نہ لے آئے سیابا آپ سے اندر مشورہ کیتا حضرت صدیق اکبان مسلط دیو تے کھڑا کر دیتا جناب محتر محمد سجا صاحب ذرا توجہ چانا حباب گرامی ذرا توجہ کرے آجے میرے کریم نبی لجپان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیابا نے حضرت ابوبکر مسلط امامہ تے کھڑا کر دیتا ہے حضرت ابوبکر نے جناب والا تکبیر تحریماتو بعد قیام دیو صورت دے اندر اپنے ہدھ بان لینے سیابا پیچھے مقتدیاں دی جناب والا صورت دے اندر حضرت صدیق ایک بردہ پیچھے نماز آپ دیکھتے دا دے اندر پڑھنی شروع کر دیتی ہے او در میرے کریم نبی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دے اندر عرام پہ فرمان دینے میرے کریم نبی دے زین دن در خیال آیا ہے آج میں اپنے یارنوں اپنے غلام صدیقنوں اپنے مسلطیں کھڑا کیتے ہیں آج میں بیکھا تھے صحیح میرے غلام دے پچھے کنے نیتی ہوئی یہ تھے کنے چھڑی ہوئی حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل اتانے بھی پچھے نیتی حضرت عثمان غنی نے بھی پچھے نیتی حضرت مولا عمر فروق نے بھی پچھے نیتی سی سرکار نے حجر آئی شیط صدیقہ رضی اللہ تعالی جناب والا پردہ نکار کے پھشان کیتا ہے دو آٹے بھی چو جڑے احباب مدینہ چلے گئے اے اوہ اس بات خوبی واقف نے جناب حاجی محمد آدم صاحب اے جناب اے تمام احباب جنہ مدینہ حضور دے مسلد بائیں جانب حضور دے جناب والا عجوی مزار پرانوار اے اوہ حضرت سید آشت صدیقہ رضی اللہ تعالی حاجر نبی علی صلی علی پردہ پیچھے کیتا ہے بخاری دے الفاظ نے نبی علی علی سلام نے جی دو پردہ پیچھے کیتا چیرہ ود دہ مسجد نبی دے اندر داخل ہویا سادی مسجد نور ان علا نور ہو گئی مسلمان در توجہ چانا آج اس محفل ملا دے مصطفی دے اندر آن والے جام مسجد ان وار مدینہ کی بلا حافظ اس گر تاری صاحب دیگر علماء دی صدار دے اندر بیٹھن والے ہو ذرا توجہ کرے آج میرے قریم نبی صلی اللہ علی وآلہ نے جی دوں حضرت شید صدیق اکبر دا چیرہ وے کھے آئے ہن نماز ہو رہی نماز ہی حالت دے اندر امام تے مقد دیا دا چیرہ کھے وال ہون دائے کھے وال پھر جائے تے نماز ٹٹھ جان دیئے بخاری دے الفاظ پیش کرنا چاہنا مفہومت اسے مبارک دا جی دوں میرے کریم نبی نے اپنا چہرہ ابو بکر وال کیتا ہے دے حضرت ابو بکر نے مسلح تو اپنا چہرہ کھے وال پھر کے مصطفیہ ول کر چھڑیا مکہ جائیے عمرہ کریے جی کریے پھر مدینہ جائیے دے سرکار کر مور لوان ماس دے تیال حضرت تاجدار بریلوی رحمت اللہ غیرت مند سنیا دا غیرت مند امام جنہ سمجھ نہیں یو بھی اچا کہ سبحان اللہ اینا نو سمجھ نہیں جنہ نو آئی اچا کہ سبحان اللہ غیرت مند سنیا دا غیرت مند امام امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ آپ فرمان دنے جنہ مدینہ وال مو کر لگ یہ نا آپ پھر حاج یا نو پکار کے کہن دنے حاج یو آو حاج یو آو شہن شاہ کا روزا دیکھو آج یو آو شہن شاہ کا روزا دیکھو کعبت ہو دیکھ چکے کعبت ہو دیکھ چکے اب کعبت کا کعبہ دیکھو تو آڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام دی طرف حضرت ابو بکر نے اپنا چیرہ کی تا امام جیدوں جیدہ جو جو کرے مقتدیاں وہاں سے ضروری ہون دے مقتدی بھی ہوئی کرن جیدوں صدیق نے اپنا چیرہ کعبہ والوں پھیر کے مصطفہ وال کی تائے پچھوں سارے مقتدیاں یعنی کہ سارے سیابان اپنا چیرہ پھیر کے مصطفہ وال کر شڑیا ایک جملہ درسہ میں ایک جملہ درسہ اندرہ توجہ نہ سنے آجئے نماز ہون دی کعبہ وال مو کر کے لیکن صدیق دا بھی چیرہ پھر گیا سیاب دا بھی چیرہ پھر گیا سرکار وال نماز جاری ہے نماز لوگ کہیں نماز اندر نبی دا خیال آجائے نماز تیری یاد نے مجھے آس آیا نماز میں ہاں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آس آیا نماز میں میرے وہ پی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز اے درہ مصرہ تو اسی بھی محبت لے کہ پڑو میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں اللہ اکبر کبیرہ مسلمان ادھرہ تبجھو چانا میرے کریم نبی لجپان نبی صلی اللہ علیہ وآلی رہنے نماز جاری تیمہ جملہ کہنا چاہنا نماز دیندر دیدار مصطفیٰ بھی جاری یہ سرکار دا نال دیدار جاری نال نماز جاری یہ بخاری دی حدیث ایک دن نبی علی اسلام آپ دی شہزادی بیٹی حضرت سید عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالی آب دی شہزادی بیٹی حضرت سید آشا صدیق سب کو رضی اللہ تعالی انہا آپ دی گو دی اندر نبی علی اسلام نے اپنا چیرہ رکھے ہے حضور ارام فرما رہے نے حضرت سید آشا سونا ودوہا مکڑا یہ اللہ ودوہا مکڑا وال لیل زلف ودوہا ودوہا مکڑا وال لیل زلف مازاغ تک جلہ پایائے محبت لے کے پڑھو ودوہا مکڑا وال لیل زلف پڑھو سارے محبت لے کے سرکار دے چیرے دی جناب وال تریف سنا کر دی ہوئے ودوہا مکڑا وال لیل زلف پڑھو محبت لے کے ودوہا مکڑا وال لیل زلف مازاغ تک جلہ پایائے اے حر مل سارے اے اے کہیں دینے وَحْوَا رب نے یار سجایا سرکار دے سرکار 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 اینجنی آتھ چکو سارے سرکار اے سنارے تیاد کوئی بندہ آتھ تھلے نہ رکھے محبت نال تاجدار ختم نبو فت جنہ تیاد جبی تھلے نو جوان جب زرکان کو دعا لینی نو جوان ہاتھ چکو سرکار نے نا دے ہوتے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو انہیں تھلے نہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک نعرہ رسال لبائک 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 صدا بلند کرے گا راپس اندر گفتگو نہ کرو محبت نہ درہ میری توجہ دینہ حدیث مبارکہ سنو بات ختم کریے حضرت سیدہ عشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں زین دن در خیال آیا اسمان دے بڑے سونے ستارے نے تے زین دن در خیال آیا میں سوال کرا یا رسول اللہ ایک سوال ہے حضور نے فرمایا پوچھو سیدہ عشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں حضور اے جتنے آسمان دے ستارے نے اتنیا نیکیاں تو آڑے کیسے غلام دیا ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عشد میرے ایک غلام ایسا ہے جتنیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر ستارے دے برابر نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا یادیہ دے اندر حضرت امی جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ حرف کر دیا نے سونے آہا کھڑے ہو کے آسی صاحب کا استقبال کیجئے مل کے کہیں اللہ ہو اللہ ہو نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقی نارے حضری الحمدللہ ہماری خوشبختی ہمارے درمیان عالم اسلام کی علمی شخصیت مقبول ارب و جم خطیبی اہل سنت سرمایہ اہل سنت جنہوں نے آقا کی نمو سے رسالت کے لیے جلے کاٹی جنابِ عزت ماب حضور کی بلائے عالم صاحب زادہ حافظ محمد عمران آسی چراہی نقشبندی مجددی صاحب خلیفہ مجاز آستان آلیہ چورا شریف الحمدللہ تشریف فرما ہو چکے میں آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش شامدین ویلکم بھئی گزارک یہ ہے دوست کھڑے ہو جائیں تھوڑے سے پیچھے جائیں تاکہ انتظامیہ کو یہاں جگہ بھی جائیں ساری انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آگے جگہ نہیں مل رہی میربانی انتظامیہ کو آگے جگہ دیں ساری انتظامیہ آگے آجے جی آگے آجے تمام دوست آپ سے گزارش ہے جی محبت فرمائے کچھ بندے خموشی اختیار کریں جی جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اندر جگہ نہیں باہر چلے جائیں آپ کی مہربانی چھات پہ چڑے جائیں چھات پہ چلے جائیں گلی میں جگہ ہے وہاں کھڑے ہوکے سمات کر لیں آپ کی مہربانی میں ماشاء اللہ اللہ سب کو بشماللہ حضرات دیوکار توجہ فرماؤ جڑے ہباب کھڑے نہیں اگر جگہ مل جائے تو بیٹھ جاؤ باقی جڑے ہباب بیٹھے ہو انہیں خموشی دنال باوازے بلند خموش ہوکے اپنی گفتگوت ہوں پھر باوازے بلند کہو سبحان اللہ اور اچھا کہو سبحان اللہ قبلہ خطیبِ عرب و عجم حضرت قبلہ حافظ محمد عبران آسی صاحب آپ تشریف لے آ چکے بس آپ دا یون خطاب شروع انوال ہے تو سی محبتنا تشریف رکھو اگر نیچے جگہ نہیں ملی انتظامیات یہ طرفوں اعلان ہیں اوپر چھات دے اوپر انتظامیں اوپر چلے جاؤ اور احباب اے دیری حال چا لے نہ ختم ہو وے خموشنل بیٹھو محبتنا میں یہ دیس مبارکہ شروع کی تھی اپنی مکمل کر گئے جناب محتر محمد تارک چشتی صاحب آپ بھی تشریف لے آ چکے محبتنا سارے درہ اوہ دیس مبارکہ مکمل ہو جائے پھر قبلہ حفظ صاحب دا سارے اعلان کے خطاب سننا ہے اچھا کہو سارے سبحان اللہ میرے تتوارے کریم نبی لجبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علی صلی اللہ نے فرمایا آئی شاہ جتنے آسمانہ دے ستارے نے اتنیاں نیکیاں میرے غلام عمر دیاں نے اینجری اچھا کہو سارے سبحان اللہ توسریوں نہیں ٹھنڈے ہو اے پیٹھے ہو کی بلا سابدہ خطاب سارے ہم سننا ہے اچھا سارے کہو سبحان اللہ میرے تتوارے کریم نبی لجبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جتو فرمایا میرے غلام عمر دیاں اتنیاں نیکیاں جتنے آسمان دے ستارے نے حضرت سیدہ امی جان عائشہ دو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما ارض کر دیا نے سونے آہ میں نوتے سی میرے گھو میرے باپ حضرت ابو بکردہ تو سنان لبوگے میرے کریم نبی نے فرمایا عائشہ اگر تو اپنے باپ ابو بکردی گل کرنی یہ پھر عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکردی اوغار والی نیکی ایک پاسے تیرے باپ دینے کی پھر بھی بھاری ہووے گی اے بعد پہنچی حضرت عمر فروغ دے گول دوڑ دیاں حضرت ابو بکر کل پہنچے اے ابو بکر اوہ نیکی کیڑی ہوئی ہے اوہ تھے کی نیکی کی تیجے حضرت ابو بکر صدی اگر دی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماں لگے اوہ تھے جہیڑی میں نیکی کی تیجے جی میں دنیا والے لکڑ دی ریل دے بیچ قرآن رکھ کے قرآن دی تلاوت کر دے نے اوہ سے طرح میں اپنی گود دی ریل بنا کے بیچ چہرہ بددہ رکھ کے سرکار دے چہرے دی زیارت بھی کیتی تینا لے تلاوت بھی کیتی اللہ اکبر کبیرہ زور دا چہرہ حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ نو غار شور دے اندر سرکار دے چہرے دی زیارت کر دے سرکار دے چہرے دی تلاوت کر دے ودوہ مکڑا ول لہل زلف ودوہ 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 مکڑا ول لہل زلف مازاغ دکج لہاں پایائے ہور مل سارے کہتے نے باو رب نے یار سجایا ہے آپ نے اور محمد عمر صاحب اور دیگر انتظامی ادھ اپنے میں حکم فرمایا تو اڑی زیارت واسی آذر ہوئے اللہ رب العالمین تو اڑی میری آذری اپنی بار غیال یا دندر قبول فرمائے سبحان اللہ جی